بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکوہ رحمت اللہ برکاتہو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خالیت سے ہوں گے تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوں اور آپ کو ویزا سینٹر بھی نہ جانا پڑے آپ کی بائیو میٹرکس بھی ہو جائے آپ کی فائل سمیشن بھی ہو جائے آپ کو ڈسین بھی مل جائے کیا آیا کہ ویزا مر رہا ہے یا نہیں ملے گا تو یہ ساری ساری جو چیزیں ہیں یہ ہونا شروع ہو گئی ہیں اس کے لیے جو یورپی یونین ہے وہ اس پر کام سٹارٹ کر دیئے کہ جو اپلیکنٹ ہے جو ستائیس کنٹریز ہیں اگر وہاں پر آنا چاہتے ہیں تو ڈیجیٹرلائز طریقے سے کیسے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ساری کے سارا کام کرے آور سورس کمپنیز جیری فیڈیکس گرین وہاں پارک میں جانے کے آپ کو کوئی ضرور نہیں پڑے گی تو یہ اس سسٹم آنے والا ہے یہ ہم پہلے سے ہی ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ اب یہ لیٹس کل ہی ایک آرٹیکل جو ہے وہ ایشو ہوا ہے تو اس کو ڈیڈاؤٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو انفرمیشن پروائیڈ کرنے جانے کے ویزا سینٹر ویل بی ڈیسپیر ویل بی پوسیبل ٹو گیٹ شنجن ویزا ویڈ آؤٹ لیویں ہوم تو وڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کرنے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا سوشل میں لے گئے جتنے لنک سے ڈیسکرائب میں منشن ہے جازمی ویزر کیجئے گا کافی زیادہ انفرمیشن آپ کو یہاں پر بھی ملتے رہے گی سب سے پہلے تو آپ کو سب سے بڑا جو سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ اپوریمنٹس کا ہوتا ہے چاہیے وہ فیملی ویزا ہو یا ویزر ویزا ہو چینل گھنڈے میں آج کل جو اپوریمنٹ ہے اس کا بہت زیادہ پرابلم چاہ رہا ہے ورک ویزا سے ریلیٹیڈ ہو کچھ پورٹل کے اپوریمنٹس دیتی ہیں کچھ ایمیلس کے ثرو دیتی ہیں بائیں وارکنگ والا تو سسٹم آل بہت ختم ہو چکے ہیں جیری فڈیکس یا اوٹسورس کمپنی جو بھی ہیں وہاں پر بھی اگر جانا پڑتا تو پھر ان کی سپررر سے آپ کو اپوریمنٹ لینے پڑتی ہے یہاں پر ان ساری مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایو والے کیا کر رہے ہیں کہ وہ ویزا سینٹرز کو جلد ہی ڈیسپیئر کر رہے ہیں اور جو شنجن ویزا ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے ہی ملے گا اس سلسلے میں جیسے کورڈ نیٹین کے بعد آپ کو پتا ہے دنیا بہت زیادہ ڈیجیٹلائز ہوئی گیا ڈیجیٹلائز ہونے کے بعد اور سکر گئی ہے دنیا تو اسی کیوں مدنظر رکھتے ہوئے یہ بیل پیش کیا جائے گا یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں جہاں پر وہ اس سارے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کریں گے جس کے تحت لوگ جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ویزا پلیکیشن وغیرہ کے سمیشن کر سکیں گے جیسے کانیڈا ہے کانیڈا کے اگر آپ نے ویزا وغیرہ اپلائے کرنا ہوتا ہے تو آپ گھر بیٹھے ہی اپلائے کرتے ہو تو ان کا پورٹلز پر جانا پڑتا ہے آپ ایمیل ایڈی وغیرہ بنانی پڑتی ہے جسی کی بنانی پڑتی ہے اپنی اپلیکیشن محفظ سمیشن کرنے پڑتی ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس کو اگزیمین کرتے ہیں اگر انہوں نے ویزا دینا ہو تو پھر آپ کو وہ بائیومیٹری کیلئے بلاتے ہیں اگر آپ کو ایمیل کے تھوڑی بتا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ویزا نہیں دیں گے لیکن یہاں سسٹم یہ ہوگا کہ اگر آپ اپلائے کرتے ہو یعنی یورپی یونین میں سے کسی بھی کنٹری کے لیے تو اس سلسلے میں 27 ممبر ہیں ان کی جو یورپی یونین کا قانون ہے اس کی ریگولیشن کے مطابق آپ کا نیٹر 27 کنٹریز میں چلا جائے گا اور اس کے بعد آپ کا پرسیجر سٹارڈ ہوگا اگر آپ کو ویزا ملتا ہے تو 27 کنٹریز کو پتا ہوگا کہ ان کو ویزا دیا ہے اگر آپ کو ویزا ریجیکشن ہوتی ہے تو ان سب ہی کنٹریز کے پاس آپ کا ڈیٹا ہوگا کہ ہم نے ویزا نہیں دینا ان کی ریجیکشن ستارا ہوئی ہوئی گیا تو یہاں پر اس کے اندر آپ کو جو ہے سٹیٹمنٹ ان میں چیزیں نہیں آئیں گی وہ سیم چیزیں آپ کے پاس سمپل سا ڈیجیٹل طریقے سی آپ کو سمیشن کروانے پڑے گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بائیومیٹری کے لیے بھی ویزا سینٹرز وغیرہ نہ جانا پڑے صرف آپ کو جو مویل اپلکیشن بائیومیٹرز وغیرہ لے لیں تو یہ پلان کو آنے میں یہاں پر مینٹری کیا ہے کہ مزید کچھ سال لگ سکتے ہیں لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کی نولیج میں ہو جو ہے ویزا سینٹرز جلد جلد ہی ڈیسپیر ہونے والے ہیں ہوفیلی یہ ویڈیو آپ کے لئے ویڈیو بڑھے ہی ہوگی نیکس ویڈیو تا کے لئے اپنا حیاء رکھی گا چینل کو پیانے دکھائے گا اللہ حافظ موسیقی